جی اجوہ ہم دیکھ رہے تھے اس میں کل یہ لاسٹ آہ باب ایفال کا ہم نے ڈسکس کر دیا تھا غالباً یہ اس میں شاید کچھ پیرے رہتے تھے وہ ذرہ دیکھ لیں اور پھر باب ایفال تو اس میں جو ماضی ہے باب ایفال میں اس میں آئین کلمہ جو ہے وہ کہے واو ہو یا یا ہو وہ علف میں بدلتا ہے علف میں بدلے گا نقل حرکت کے ساتھ نہیں اس میں دو طرح کی تاریلاتیں ایک نقل حرکت ہے کہ افعلا میں جو آئین کا فتحہ ہے وہ فا پہ جائے گا اور دوسرا پھر اس میں قلب بھی ہے تو اطاع مستامل صورت ہے اور آگے پھر یہی سیرہ استعمال ہوگا جب اس کے ساتھ ساکن زمائر آتی ہیں اس سے آگے آخر تک جہاں متحرک زمائر اٹیچ ہوں گی وہاں وہاں عین کلمہ دلے گا اطاعنا تلے کے انڈ تک اطاعنا تک اور پھر مزارے جو ہے اس میں نقل حرکت ہے سمپلی کہ جو آئین کلمہ اس کی حرکت فا کلمہ پر جاتی ہے تو اگر تو آلریڈی وہ اجوہ یائی ہے پھر تو مزید کوئی چینج نہیں ہے لیکن اگر اجوہ خواوی ہے تو پھر کسرا کی وجہ سے واو وہاں کو یا میں بت لیں گے تو یہ والی فارم پر بنتی ہے چاہیں اجوہ خواوی ہو یا یائی ہو تو اطاعا یوتیو یہ مستعمل ہے باقی اس میں دیکھیں مزارے میں جہاں لام تلیمہ ساتھین ہوگا جیسے مزارے مجزوم ہے یا جہاں پہ دونے نصفہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو ایسی جگہ پہ آئین تلیمہ گر جائے گا ٹھیک ہے ماضی مجھول جو ہوگا اس سے یہ شاید پھر ڈسکس نہیں ہوا تھا افعلا کا وزن ہے اصل میں تو لیکن یہاں پہ بھی آئین کا کسرا فا کو منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ کسرا کی وجہ سے اس کی مناسبت سے عرف اللہ چاہے واو ہو یا یا ہو وہ کسرا کی وجہ سے یا ہی استعمال ہوگا تو اطاعا اس وزن پہ اس سے ماضی کا مجھول بنا کرے گا اور یہاں پہ بھی جب تنمیر متحرک آئے گی تو آئین کا نیمہ گر جائے گا جیسے اطاعنا ٹھیک ہے جی مزارے مجھول جب بنائیں گے تو یفعلو کا وزن ہے ادھر بھی قائدہ ہر جگہ ایک ہی وہی نقل حرکت کا ہے یا اس کے ساتھ قلب کا ہے کہ حرف بدل رہا ہے مناسب حرکت میں تو یہاں پہ چونکہ یفعلو میں آئین کے فتحہ ہے وہ پیچھے جاتا تو اس کی مناسبت سے واو یہ یہاں لکھیں بدلے گا اسی طرح مزارے کے ساتھ دیں امر جو ہے اس میں اطع جہاں لام کلمہ ساکن ہے وہاں آئین نہیں آئے گا باقی جبوں میں آئین آئے گا اطعا پہ اطعنا تک اور مزارے منصوب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے مزارے مجزوم میں جہاں لام کلمہ ساکن ہے وہاں آئین نہیں آئے گا تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں اگر کوئی سیغہ اس میں سمجھنا آ رہا ہوں یہ بھی ہم نے میرا خیال ہے یہ ڈسکرس کر لیا تھا کل جو مصدر ہے ہم نے جو کل اوزان پڑے تو اس میں یہ ایک ورکشیٹ میں نے بنا لی تھی اس میں ایگزیمپلز بھی ساتھ مزید دے دی ہیں اجبا خوابی کی بھی ای آئی کی بھی پریکٹس کے لیے جیسے یہ مکمل ایک سرفے کبیر ہے تو اس کے ساتھ نیچے جو مادے گون ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے لفظ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کی طرح سے؟ کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ قواعد تو ہم پڑھتے ہیں تعلیلات والے کہ ہر فعلت اگر ایسا ہو جو بھی مختلف قواعد ہیں کہ وہ متحرک ہے اس سے ماں تب ساکن ہے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی قواعد ہیں جن کا تعلق کسی حرث کے بدلنے سے یا حرکت کے ادھر ادھر منتقل ہونے سے یا حض ہونے سے یہ قواعد آپ کو ویسے یاد رہتے نہیں ہیں اگر ان کو ابسٹریکٹ رکھیں نا تو جس کا حافظہ بہت اچھا ہو وہ یاد رکھ سکتا ہے وگرنا عام طرح پر یہ اساتذہ کو بھی ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں ہوگی جو مستقل پڑھاتا رہتا ہے تو یہی موضوع وہ اسے یاد رہ جاتی ہے لیکن اسے بھی وہی قواعد یاد رہتے ہیں جو استعمال میں آتے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ قواعد رٹ لیں اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو سیکھنا چاہیے بسیکلی تو جو اپلائیڈ فارم ہے وہ سیکھیں چونکہ یہ والی بات کہ اس کی اصل صورت کیا تھی اصل میں یہ لفظ یہ تھا پھر یہ ان سٹیپس کے تحت یہ لفظ یہ بنا اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ استعمال کیسے ہوتا ہے تو لفظ استعمال تو اپنی اسی صورت میں ہوتا نا جس میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں یعنی جو اس کی مستعمل صورت ہے جو اس کے اپلائیڈ فارم ہے اصل میں تو ہمیں وہ سیکھنا ہی ہے کہ ہم اس کو صحیح پہچانے اور اس کو پہچاننے میں کہیں بلے تھی نہ کر رہے ہو اب یہ والی بات کہ وہ اصل میں کیسے تھا اور وہ کیسے اس صورت تک پہنچا یہ بیسیکلی یہ تھیری ہے اور وہ ڈیفر کر سکتی ہے پرسن ٹو پرسن اور مطلب گریمارینز میں بھی جیسے آپ نے جو قوائد پڑے ہیں نا تو کسی بھی لفظ کو اگر ہم لے لیں کہ جی اختارہ ہے تو یہ اختارہ کیسے بنا تو اس میں اپینین کئی جگہ آپ کو مختلف بھی ملے گا چونکہ یہ تو بیسیکلی توجیح ہے نا کہ آپ اس شہے کو جو اب ہو چکا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یا ایسا کیوں ہوا ہوگا تو توجیحات میں فرق بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسے ایک طرح سے دیکھ رہا اور دوسرا آدمی اس کی کوئی دوسری توجیح بیان کر دے تو اس لیے ایونچلی یا پریکٹیکلی آپ کہہ لیں کہ وہ قوائد ایس سچ یاد رکھنے کا کوئی فائدہ رہنی جاتا ٹھیک ہے چونکہ اس کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اختارہ اختارہ کیسے بنا اور پھر یہ کہ اب جو موڈرن ہیں گریمیریانز ان میں سے ایک پورا سکول ہے جو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اصل صورتی وہ کہتے ہیں یہی اصل صورتی وہ جو بھی موتل الفاظ ہیں ان کا وزن بھی الگ تسلیم کرتے ہیں مطلب قالہ ہے تو قالہ کو یہ نہیں کہتے کہ فعالہ کے وزن پر وہ کہتے ہیں قالہ کا وزن ہے ہی فعالہ تو یہ بھی ایک سکول ہے تو وہ اسی وجہ سے یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ مجھے ہر لفظ کے بارے میں یہ پتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ ہے اور پھر ان قوائد کے تہت یہ لفظ یہ بنا اصل جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ مجھے ہر لفظ کی پہچان ہو اور وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ الفاظ یعنی مختلف جو بھی ہم نے پڑھے ہیں ہفتر سامنے ان کا ہر وزن یا ہر باپ سے جو بھی استعمال ہے وہ آپ کے سامنے ہو اس کو آپ نے پریکٹس کیا ہو تاکہ جب کبھی بھی آپ کوئی لفظ دیکھیں تو آپ اس کو فوراں پہچاند سکیں گے یہ لفظ کس وزن پہ آ رہا ہے اور اس کے حروفے اصلی کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پھر ایک وجہ اور بھی ایک تو وجہ یہ نا جیسے میں نے اس کیا کہ یہ تو توجیہ ہے تو جیہا تب کئی کی جا سکتی ہے چیز ہو گئی آپ اس کو جسٹیفائی کئی طرح سے کر سکتے ہیں پھر دوسری چیز یہ کہ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ایسے لفظ ملیں گے جن میں اس قائدے کی خلاف برزی بھی ہو رہی ہو گئی ایون جو قوائد ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ واجب ہیں یہ والی چینج ہو گئی ہوگا کئی دفعہ وہ چینج بھی کئی لفظوں میں نہیں ہوتا تو ایونچلی بات اسی پہ آتی ہے نا کہ استعمال کیا ہے اہل زبان کا تو اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے مثال کے تو بھئی یہ ابھی میرے سامنے ہی جو کھلا بھائی ہے کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ افتیال اور انفعال میں چونکہ این کلمہ متحرک ہے ماں قبل مفتو ہے تو یہ علف میں بتے گا اختارہ استعمال کریں گے لیکن آپ کو افتیال پہ ہی کچھ فیل ملیں گے جن میں ہم علف میں نہیں بدلتے اصل حرف جو ہے واو یا یا اسی کے ساتھ یوز کرتے ہیں جیسے مثال کے تو ایک لفظ ہوتا ہے اشتوارہ یہ اشتوارہ ہی یوز ہوتا ہے اشتارہ یوز نہیں کرتے اس کو ٹھیک ہے یا جیسے ازدواجہ ہے ازدواج نہیں بولتے رشتہ ہے ازدواج ازدواج جو ہے وہ یہی اس کا جب ماضی لائیں گے تو ازدواجہ اس کو ازداجہ نہیں یوز کر رہے ہیں تو حالانکہ اصول تو ہی ہے نا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو اب ہم اس کو کیسے جسٹیفائے کریں گے یہی کہیں گے کہ بھئی زبان میں استعمال ہی اس طرح ہے کہ یہاں وہ اس تعلیل کو نہیں کرتے اس لفظ میں اس لیے مطلب وہ پتہ ہونا چاہیے قواعد کا ہمیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاننا یا اس پہ وقت لگانا بیکار ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا یا ریلائے کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ وہ اس سے بعد میں پریشانی ہوتی ہے یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی اپلائیڈ فارمز ہیں ان سب کو پڑھ لیں اور اسی کے زمن میں قواعد بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں قواعد کے بس آپ کو خاکہ بتا ہو کہ یہ نقل حرکت کا قائدہ یہ حصف اور یہ قل کا قائدہ تو وہ جا اگر آپ کو یہ اوزان یاد دیں نا کہ آپ نے اس کو اتنا پریش کر رکھتا ہے کہ لفظ کو آپ پورم پہچان دیتے ہیں تو قائدہ جاننے میں بھی آپ کو وقت نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اجواف اور ناقص چونکہ یہ دونوں زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اس میں آہ تمام اب باب میں کوشش کریں کہ آپ اس کو ضرور پریش کریں ٹھیک ہے تو نیچے ہر باب سے میں نے مختلف افعال اسی لیے افعال نہیں دیئے بیسیکلی وہ دیا ہے ان کو اپنے خود پر استعمال کرتا ہے لیکن یہ بھائی یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ چاہے ابھی آپ کو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہے مطلب لگ رہا ہوگا کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں لیکن دس سال بعد آپ لوگ پی سی نتیجے پہ پہنچیں گے کیونکہ یہ والی جو رونز ہیں نا یہ وقتی دور پہ آپ کو جب تک یاد ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو ظاہری بات ہے وہ چیز مہم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے اوزان یا اس کی مثالیں پر رکھیں تو وہ آپ کو یاد رہتی ہیں اور رول اس کے ساتھ جڑا وہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس لیے اس کو زیادہ پوش کریں کہ اس طریقے سے جتنے بھی صرف ہے نا وہ ایسے پڑے اوزان اور مثال کے ساتھ اچھا جی بس اب آخری ہے ہمارا آج ناقص ناقص دیکھ لیتے ہیں پہلے سلاسی مجرد میں سلاسی مجرد سے ناقص کون کون سے اب آپ سے آتا ہے جو جو مثالیں آ رہی ہیں بتاتے جائیں پہلے ناقص کی کوئی مثال دیجئے گا سلاسی مجرد دے کوئی بھی ہو ناقص واوی ہو یا جی دعا ہم ٹھیک ہے دعا اس کا مزارے کیا ہو یدعو یدعو باب کون سا ہے نصرین 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 اور کوئی مثال رضیہ پھر بتائیے گا کیا رضیہ کا ہے جی جی اچھا رضیہ ٹھیک ہے اس کا مزارے یارزو نیر یارزا یارزا یہ سامیہ آتے ٹھیک ہے اور جو پیچھے دیکھتا میں بڑا کچھ بتا رہا جرمی بھی ہے جرمی بلکل جو رامہ یر می ٹھیک ہے باب بھرابا اور ایک اور باب ہے اس سے بھی آتا ہے لیکن لفظ کا مطلب دیکھنے کے لیے اس کی اصل کا پتہ لگانا ضروری نہیں ہوگا کبھی کبھا باب مختلف پہ چاننے سے مطلب میں بھی پر آ جاتا ہے کوئی سوال آئے وہ میرا حال ہے اس بات پہ کر رہے ہیں کہ لفظ اصل میں کیا تھا یہ والی بات کر رہے ہیں اس پہ کہ لفظ کا مطلب دیکھنے کے لیے اس کی اصل کا پتہ لگانا ضروری نہیں ہو کبھی کبھا باب مختلف پہ چاننے سے نہیں ضروری ہے اسی کے لیے تو یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ رولز کو یاد کریں ایکسٹرٹ فارم میں آپ اس کو آپ کو اوزان اتنے زیادہ فیملیئر ہونے چاہیے کہ ایک لفظ آپ دیکھیں یا پڑھیں تو آپ کو فوراں یہ کلک ہو جائے کہ یہ خلاں باب سے ہے ٹھیک ہے اور یہ اجوف ہے یا یہ لفظ ناطس ہے یا مثال ہے اور پردر یہ کہ اگر اجوف ہے تو واوی ہے یا یائی ہے وہ اگرچہ کچھ اوزان ایسے ہیں جن میں ہمیں کلیر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ واوی ہے یا یائی ہے لیکن واو ہے یا میں پھر بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دونوں کی آپشن ہو سکتی ہے برابر وہ تو پھر ڈکشنری میں جا کے کن فرمگلنا ہوتا ہے لغت میں نا لیکن یہ ہے کہ اوزان اس حد تک ضرور ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ ہمیں ایک لفظ کے باب تک پہنچ سکیں کمسکم اس کا ہمیں یہ پتا چل دو کہ اس کا باب کیا اور حروف اصلی اس سنس میں کہا ہے کہ وہ اجوب ہے آیا کے ناپس ہے باقی یہ کہ واو ہے اس میں حرف علت یا ہے وہ اگر نا بھی پتا چل رہا تو کوئی بات نہیں وہ لغت سے دیگر سیغوں میں غور کرنے سے پتا چل جاتا ہے تو اصل پتا کرنا تو ضرور ہی ہے وہ تو پتا ہونی چاہیے میں سے وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ وہ جو تعلیلات کا پورا ایک پوسس ہے کہ ہم جو ایک لفظ کی اس وقت جو آپ کہلیں کہ ایک چولائزڈ فارم میں اور ایک جو ہم اس کی اریجنل فارم دیکھ رہے ہیں ان دو کا جو فرق ہے وہ چاہے یعنی آپ کو مکمل طور پر نہ بھی پتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا لیکن یہ کہ جو لفظ استعمال ہو رہا اپنی جس شکل میں اس کو صحیح پہچاننا تو ضروری ہے نا مثلا جیسے یہ ہے اختارہ ہی کہ ہم بات کر دیتے تو اس میں چاہے مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ اصل میں اختیارہ ہے اور اختیارہ سے یہ کیسے اختیارہ بنا لیکن مجھے نہ تو ضرور پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ اختیارہ جو ہے یہ افتعال سے ہے اور اس کا ماضی ہے اور اس میں حروف اصلی یا تو خا یا رائیں یا خا واؤ رائیں ٹھیک ہے اس حد تک تو پتا ہونا چاہیے اچھا دوسرا سوال ہے کہ باپ کیسے دیکھا جائے میں جاہا کا باپ دیکھ رہا تھا مجھے المانی القاموس فرقان اچھا اور یہ میرا خال ہے وہ آپ نے لکھا ہے کورپس وغیرہ میں نہیں ملا اچھا یہ جو باپ والی ہے نا بات کہ الفاظ کا باپ کیسے پر پر چلتا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی عید کے بعد جب ہماری کلاس ہوئی تھی شروع میں تو میرا خیال ہے پہلے دن میں آپ لوگوں سے یہی بات کی تھی وہ پوچھا تھا کہ آپ دکشنری کون سے استعمال کرتے ہیں وہ اس کے بعد خیرم تعلیلات ڈسکس کرنے لگ گئے لیکن مقصد میرا وہ پوچھنے کا یہی تھا کہ آپ کو بھی اسے پریکٹس کرنا ہے لگت کو استعمال کرنا اب تک زیادہ تر آپ لوگ چونکہ سرچ انجن کے تروری لفظ تک پہنچ رہے ہیں نا خود نہیں دیکھ رہے تو وہ جو خود جو کلیسیکل جیسے ہمارا سٹائل ہے ڈکشنریز کا ان کو یوز نہ کرنے کی وجہ سے بھی کئی چیزیں جو اوزان یا صرف سے ریلیٹنڈ ہیں وہ آپ کو نہیں آ رہی مطلب ہم جو صرف پڑھتے ہیں وہ بہت ساری صرف ہمیں سمجھ اس وقت آتی ہے پریکٹس اس وقت بہتر ہوتی ہے یا ہمیں اس کی اہمیت بھی اس وقت پتا چلتی ہے جب ہم ایکچول کسی لفظ کو جس میں ہم فس جائیں وہ ہمیں پتا نہ چلتے ہیں اس کی جب ہم لغت میں تلاش کرتے ہیں اسی وقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہم سب پڑھ کیوں رہے تھے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم لغت کو دیکھیں مثلاً اب جیسے آہ یہ میں آپ کو دکھا دوں سکرین ویزیبل ہے جی سب جیسے آپ جاہا کہہ رہی ہیں ہاں جاہا کا بتا ہے اب یہ جیسے موجم الوسیت ہے اب اس میں آپ سرچ نہیں کر رہے اگرچہ آپ اس کو بھی علمانی پہ دیکھیں گے تو سرچ کر کے بتا دے گا لیکن میں وہی پھر وہی بات کہ جب ہم اس طریقے پہ جاتے ہیں تو وہ سیکھنے کا عمل نہیں پورا ہوتا لفظ کا مطلب تو پتا چل جاتا ہے لیکن وہ جو پوری ایکسرسائز ہے نا کہ ایک لفظ کو ہم پہچاننے کے لیے خود حوج میں ہیں اور اس میں غلطیاں بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت پتا چلے گا جب آپ دوگر دیکھیں گے اب جاہا کا پوسیبلی اس کا غروف اصلی کیا ہو سکتے ہیں جیم تو کنفرم ہے علف جو ہے علف کیا ہو سکتا اصل میں یا ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ جاہا کا مزارے ہوتا ہے یہ جی تو جاہا یہ جی اس سے پتا چل جاتا ہے لیکن اس وزن پہ عجو وف یا ہی آتا ہے نا صرف جیم ہے یا ہے اور حمزہ ٹھیک ہے لیکن اس میں پتا چل گیا کچھ وزن ہوتے ہیں جس میں یا یا واؤ دونوں کی ایکل پوسیبلیٹی ہوگی ہے تو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہم دوگت میں جب جاتے ہیں پہلے واؤ والے چپٹر میں دیکھ لیتے ہیں اس میں نہ ملے پھر یا میں دیکھ لیتے ہیں کئی دیفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ مادوں میں واو بھی ہوتا ہے یا بھی ہوتا ہے لیکن دونوں روٹس کا مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو پھر وہاں ہمیں مطلب سے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سے والا لفظ استعمال ہوا اچھا اب جیم میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے یہ باب الجیم یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ موجم الوسیط ہے اب ہم نے جانا ہے جیم یا میں پہلا جیم میں دوسرا یا ہے تو یہ تو بالکل انٹ پہ ہوگا نا کیونکہ شروع میں دیکھیں جیم حمزہ چل رہا ہے صحیح ہے اس لیے ہم پھر اس کو یہاں سے دیکھے چلتے ہیں حاسم باب الحاسم پہلے ہی آئے گا نا جیم یا یہ یہاں حاسم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے جیم کو دیکھ لیں یہ جیم مل گئے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جیم واو یا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی اسی لفظ کو ایکسپین کر رہے ہیں جب نیا روت آئے گا تو یہ نیا بولٹ آئے گا جیسے جیسے یہاں سے اب نیا روت شروع ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جا اب اس میں جو آپ باب پوچھ رہے تھے تو باب کیسے پتا چلے گا یہ جو ہے جا ماضی لکھتی ہے اس کے بعد مزارے نہیں لکھا ڈیش اور نیچے کسرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مزارے کی آئین پہ کسرہ ہے پھر کون سا باب ہوا یفئیلو ہے نا فعلا یفئیلو یعنی ضرابا ضرابا یدریبو تو باب یدریبو اس میں مجرد میں تو ایسی جو مزارے کی آئین کی حریکت ہے وہ بتا دیتے ہیں لوگت والے اس سے بتا چلتا ہے آگے یہ جائین اور مجیئن وغیرے یہ کیا چیزیں ہیں جائین مجیئن جائیتن جائین مصدر ہے اور یہ سارے مصدر یہ جو بھی واو کے ساتھ آ رہے ہوں گے نا وہ مصدر ہوں گے جائین و مجیئن و جائیتن اس کا مطلب ہے جا آگے تین مصدر ٹھیک ہے اسی لئے ہر جگہ واو کے ساتھ بتا رہے ہیں یعنی آپ جائین بھی بول سکتے ہیں مجیئن بھی جائیتن بھی مطلب اب آگے وہ کالن کے بعد مطلب آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ اس کی فارمز نہیں ہے ساری یہ ماضی مزارے پھر تین مصدر اور پھر اس کا مطلب آ گیا آگے اب اس کی اگزیمپلز آئیں گی اور پھر ایف اور پھر اس کے بعد نارملی ہوتا یہی ہے کہ جیسے موجم الوسیت ہے یا اکثر لوگتوں میں یہی پیٹن فالو ہوتا ہے کہ سلاسی مجرد ہے اس کے بعد ملی بابے فالسی شروع کرتے ہیں چار حرفی فیل سے یا بابے تفیل سے اور انڈ پہ یعنی بڑھاتے جاتے ہیں چھے حرفی فیل تکرام پہ اس کے بعد کوئی ربائی اگر یوز ہوتا ہو تو پھر وہ آتا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹا فیل پہلے آئے گا بڑا باب اب جیسے یہ تین حرفی چل رہا ہے نا ابھی تک اس کے مطلب بتا رہے ہیں مختلف کہ اگر اس کانٹیکسٹ میں آئے تو یہ مطلب ہے اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی یہ مطلب ہے اب یہاں دیکھ رہے ہیں جہاں نیا بریکٹ ہے یہاں نیا باب ہے اسی کے لیے اجاہ اسلام علیکم مرم پلائے برہتے ہیں اب یہاں کون سے والا ہے اسٹاد حکرم اس ٹکشنری کا نام کیا ہے یہ الموجم الوسیط ہے جو ہم اردو میں ہمارے استعمال ہوتی ہیں القاموس الوحید جو بہت مشہور لوگت ہے القاموس الوحید اسی کے پیٹرنگ پہ ہے آلموسٹ اس میں الموجم الوسیط کی ساری وکیبلری اور کچھ اضافی بھی ہے اردو میں جیسے اس کے سب سے قریب تر لوگت القاموس الوحید ٹھیک ہے اس طرح جیسے جا آئیے اب یہاں سے باب فال آ گیا آگے جا یا یہ باب مفاعل آ گیا اب جا یا یہ باب تفیل آ گیا ٹھیک ہے تو ایک مادے سے جتنے مختلف اب باب سے افعال آئیں گے وہ پہلے سارے افعال بیان کریں گے اس کے بعد اسما بیان کریں گے ٹھیک ہے جیسے الجا یا الجیا اب اسما شروع ہو گئے نا ال کے ساتھ جو آ گیا تو یہ نورملی یہی بیٹرن ہوتا ہے سبھی لوگت میں المنجد ہے ٹھیک ہے المنجد بھی اچھی لوگت ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور المنجد نے بھی زیادہ تر یہی ترتیب ہے تھوڑی بہت کوئی چیز مختلف ہوتی ہے لیکن اس میں افعال منجد نے میرا خیال ہے باب جو ہوتا ہے اس کا پہلا لیٹر شروع میں لکھتے تھے نصر آئے تو نون لکھتے ہیں کہ زرب آئے تو زور لکھتے ہیں میرا خیال ہے جہاں پہ مجھے یاد ہے علامت ہوتی یہ باب کی ٹھیک ہے باقیے بھی انشاءاللہ یہ آج ہم کر لیتے ہیں نا تو میٹ کے بعد کی جو کلاسز ہوں گی اس میں میرا پلین یہ یہ ہے کہ آپ کلاس میں جیسے لائیو دیڈنگ کریں گے تو وہ ٹیکسٹ ایسا ہوگا جس کی ٹرانسلیشن آپ کو نہ ملے آسانی سے یا اگر ٹرانسلیشن مل بھی جائے تو ایراب بغیرہ نہ ملے تو اس میں پھر ہر سٹوڈنٹ جیسے کچھ پڑے گا ہم ٹکشنری بھی جیسے کلاس میں یوز کیا کریں گے تاکہ اس کے استعمال آئے آپ کو اور آپ دیکھیں گے کہ لغت اگر آپ اس طریقے سے ٹھیک ہے ایک تو آپ کو اس سے وہ جو اوزان ہیں مختلف وہ یاد رہنے شروع ہو جاتے ہیں چونکہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں آپ جب بھی کوئی نیا لفظ بیکھتے ہیں لغت میں اکثر اوزان کا آپ دوبارہ اعادہ ہو جاتا اور دوسرا اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ میں وہ نظر ڈیویلیپ ہونے لگتی ہے کہ جو آپ نے اکثر اساتذہ کو سنا ہوگا یا جو لوگ عربی سے وابستہ ہیں کہ وہ جو آپ کو کسی لفظ کو اکسین کر رہے ہوں گے تو اصل اکثر بتائیں گے کہ اس لفظ کے اصل معنی ہے یا یہ اس مادے سے اور اس مادے سے جو الفاظ آتے ہیں ان کے معنی یہ ہوتے ہیں اب یہ نظر اس طرح ہی بیدا ہوتی ہے کہ آپ ہر دفعہ جب کوئی ایک لفظ دیکھ رہے ہیں تو آپ صرف ایک لفظ نہ دیکھیں اس فیملی کے سارے لفظ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ میں خود ایک سینس ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ اچھا یہ جاہ والے جو لفظ سارے ان میں یہ معنی آ رہا تو ایک مطلب ہوگا یا دو یا میکسیمم تین یہ والی سینس بھی خود پھر انشاءاللہ آپ میں جیسے ایک ڈیولپ ہونے لگے گی کہ آپ مختلف الفاظ کو آپس میں ان کے معنی کو بھی ریلیٹ کرنا شروع ہوں گے اور ایونچلی آپ کو روٹس کا مطلب سمجھ آنے لگے گئے اس کو آپ نے اپنا جیسے ٹارگٹ بھی رکھنا ہے کہ آپ کو کتنے روٹس کا مطلب پتا ہے اور اگر آپ کو ایک روٹ کا مطلب جیسے یہ ہے نا کہ اگر آپ کو فرض کریں آرازہ کا لفظ کا مطلب پتا ہے تو یہ بیگنر نیول پہ تو ٹھیک ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی بھی آپ کو کسی بھی مادے کا کوئی ایک لفظ بھی بتاؤ تو آپ نے یہ اپنا ٹارگٹ کرنا ہے کہ پوری ورڈ فیملی کو ایک دفعہ پڑھ نا ہر لفظ آپ کی نظر سے گزرا ہو اس کے بعد جب آپ یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ کچھ بھی دیکھ میں ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہتے ہیں تو کچھ نیا بھی آئے تو آپ کا ذہن کلک کرتا ہے چونکہ اس نے کبھی نہ کبھی ڈکشنری دیکھتے ہوئے یا مختلف ایکسرسائزز میں اس کو کہیں نہیں دیکھا ہوتا اس لفظ کو آسانی رہتی آپ معنوس رہتے ہیں چیز سے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو ایک اور لغت دکھاتا ہوں اس میں کہا گیا آئی یہ یہ مختار اس سہا جیسے یہ یا اس کے اس اسلوب پہ محیط پی ہے میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو جیسے کوئی ایک کا چیز دکھا دیتا ہوں اس میں جیسے اب ارازہ کی بات کر رہے تھے نا یہ ہی دیکھ لیتے ہا اب یہ دیکھئی گا اس میں یہ ایس بیسی گلی مادہ ایس جس سے لفظ بہت زیادہ آتے اس سے ہر وزن بھی لفظ آ رہا ہوتا ہے ورنہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی لیکن خیر اس اس مادے سے پہلا پیل انہوں نے بتایا آگے اس کا مادہ بھی بتاتے ہیں اور اب یہ اگزیمپلز بتا رہے ہیں ارازہ پہی چل رہا ہے عرض آ گیا نہیں یہ وہ چیز نہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نہیں چلیں میں آپ کو کوئی اور مادہ دکھاتا ہوں جس میں بات بہتر سمجھ جائے ہاں یہ دیکھئے گا اب یہ جین میم عین اس سے پہلا فیل انہوں نے بتایا جمع ساتھی اجتماع ساتھی تجمع اور ہر ایک کا مطلب بھی بتا رہے ہیں اور ہر ایک کو دوسرے سے لنک بھی کرتے جا رہے ہیں کہ جمع کا مطلب اکٹھا کرنا اجتماع کا مطلب ہوگا اکٹھا ہونا تجمع کا مطلب ہوگا کئی سارے لوگوں کا جگہ پہ یا بہت ساری چیزوں پہ جگہ اکٹھا ہو جانا اور اس سے آہستہ ہوں گا کہ اس لوگت اگر آپ زیادہ پڑھتے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کوئی بھی ماددے یعنی کسی بھی ماددے کا نام لیں تو اس ماددے سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے کون کون سا فیل آتا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اس سے مختلف افعال اور ہر فیل میں جو معنی وہ سارے اکٹھے دے گا جیسے آپ کو بتا دے گا کہ نزلہ ہوتا ہے پھر نزلہ اور نزلہ میں کا فرق ہوتا ہے نازلہ بھی ہوتا تنزلہ بھی ہوتا تنازلہ بھی ہوتا اس تنزلہ بھی ہوتا سارے لفظوں کا مطلب بھی آپ کو ساتھ ہی دے دے گا تو یہ اپنی جگہ خود ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے اور اس سے وہ آہستہ اہستہ آپ میں جیسے مہارت پیدا ہوگی زبان دانی کی تو اس کو بھی ضرور رکھیں اپنے پاس کہ لوگتوں کو اس طرح دیکھا کریں اور چاہے بہت زیادہ نہ ہاں جی کیا ہو گیا غائب ہوگے سب کوئی دیکھتا ہوگا تو ضرور بلے سب ہاں نہیں مطلب بہرحال کہنے کا مقصد بھی اس میں خیر وہ فوکس چونکہ قرآن کی وہ کیبلری تھی اور وہ میرا خیال ہے اس کی اس میں انٹریس ہو تک سے لوگت تو ویسے اگر کوئی اور لغت نہیں دیکھ سکتے تو وہ ہی دیکھ لیں مفردات القرآن لیکن یہ آپ میں بہرحال سکل ہونی چاہیے یہ اپنی جگہ خود ایک پوری ایبیلیٹی ہے اور اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے اس میں لفظوں کو پہچان ہم ناقص دیکھ رہے تھے ناقص میں تین اور چوتھا جو وزن سلاسی مجرد میں وہ سعا یس آ یہ کون سا باب ہے باب فتح حیرت ہو ٹھیک اچھا جی اب اس میں پہلے اگر ہم دعا کو دیکھ لیں دعا اس کے بعد جب اس کے تصنیہ بنائیں گے تو کیا ہوگا تصنیہ میں بھی الف ایٹ کرتے ہیں اب دو الف تو ہو نہیں سکتے کیا کریں گے ہاں جی اگر میں اس کو رضیہ کو نیچے لے آؤ نا یہ جو تین وزن ہیں ان تینوں میں ماضی میں الف ہے آخری حرف جس کے آخری حرف حرف ہے اس میں جب تصنیہ بنے گا تو دو الف تو کٹھے نہیں ہو سکتے تو کیا ہونا چاہیے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک الف گرا دیتے تو یہ واحد ولی شکل بن جائے گی تو کیا کریں گے تو الف اپنی اصل پہ لوٹے گا چونکہ جو بھی الف ہمیں نظر آرہ ہے دعا رما سعا میں اصل میں تو یہ واو ہے یا ہے نا تو جب تصنیہ کا سیغہ بنتا ناقص کا اس میں الف اپنی اصل میں واپس چلا جاتا پلٹ جاتا تو دعا کا تصنیہ ہوگا دعا وا ٹھیک ہے فعلہ کے وزن اس میں کوئی چینج نہیں ہے بلکہ الف اپنی اصل حالت پہ لوٹ گیا دعا دعا وا لیکن یہ نیچے کیا ہوگا رما میں اور سعا میں ان میں تو اصل یا ہے تو ان دونوں کا تصنیہ کیا ہوگا رما کا رما یا رما یا اور سعا میں بھی سعا یا اچھا اب آئیے اس پہ جمع مذکر غیب ادھر پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ یہ لفظ ہے اگر واو آپ نے ایٹ کرنا ہے الف تو ہو نہیں سکتا اصل لفظ دعا ہے نا کیا کریں گے دعا وو کریں گے چلیں دعا وو کر لیتے فعال وزن پہ اب اگین اس میں وہ ایشو ہے کہ یہاں قائدہ لگے گا تعلیل کا واؤ متحرک ہے ماں قبل مفتو ہے تو کیا ہونا چاہیے واؤ کو بدلنا چاہیے اس میں الف تو پہلے بھی میں نے الف ہی لکھ تھا یہ تو پھر وہی صورت بن جاتی ہے اب کیا کرے گا اس کا جمع ہوگا دعو ٹھیک ہے دعا دعوا دعو اچھا اب الف کے بارے میں یہ بات آپ نے یاد رکھئے یہ عام اصول ہے اسما میں بھی افعال میں بھی جہاں کہیں الف حض ہوتا ہے الف سے پہلے والے حرف پہ فتحہ ہی رہتا اسے آپ نہیں بدلتے یعنی ہم نے الف تو گرا دیا لیکن عین پہ فتحہ ہی ہے وہ نہیں چینج کیا ہوں گے تو ان کے ماں قبل کی حرکت پھر اگلے حرف کے مطابق چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے واؤ یا یا اگر حسب ہو رہے ہیں تو پچھلے حرف کی حرکت اگر ضرورت ہو تو ہم بدل دیتی یعنی فرض کریں اگر میں نے یا گر آیا اور پچھلے حرف پہ زیر تھی لیکن اب یا گر آنے کے بعد آگے واؤ ہے تو میں پچھلے حرف کی زیر کو پیش سے بدل سکتا تو یا یا واؤ اگر حسب کریں تو ان سے پہلے والی حرکت بدل جاتی لیکن علیف جب بھی حسب ہوتا ہے اس سے پہلے کی فتحہ برقرار رہتی یہ چیز آپ کو بہت سارے وزنوں میں مدد دے گی بہت ساری جگہ پہ علیف گراب ہے اس کا پتہ ہمیں صرف کس زبر سے چل رہا جو فتحہ ہے یہ انڈیکیٹ کرتی اس بات کو یہاں علیف محضوب ہے ٹھیک ہے کئی جگہ پہ جیسے یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا تو یہ جمع مذکر ہوگیا دعو رمہ سے کیا ہوگا رمہ رمہ ٹھیک ہے اور سعہ سے سعہ سعو والذین سعو فی آیاتنا معاجزین ہے نا قرآن پاک میں جی ہے سہی تو التخواہ ساکنین کی وجہ سے جمع مذکر غائب میں جب ہم باؤ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے چلیں تو تائے تانیس ہمیں ایڈ کرنے باؤ محمد سائب میں اب تائے تانیس جب ایڈ کریں گے تو کیا ہوگا یہاں ایڈ بھی الیف ہوتا ہے نا اصل میں بیسیکلی وہی ہے دعا ود سے دعا یہ واو کیونکہ وہ ہے نا متحرک اور ماقبل فتحہ ہے تو یہ الیف میں بدلنا ہے اب الیف میں بدلنا اور آگے تا ساکین ہے تو ایدھر بھی کیا ہوگا دو ساکین اکٹھے ہوگے نا الیف گرے سا 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 اب جو میں چیز کہہ رہا تھا شروع میں گوھر صاحب وہ یہی بات کر رہا تھا کہ یہ چاہے کسی کو نہ پتا ہو یا اگر کسی کو سمجھ نہ رہا کہ دعا سے دعا بنا کیسے لیکن اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ دعا ہے کیا کون سا لفظ یا اس کے وروف اصلی کون سا ٹھیک ہے یہ پتا ہو نا کہ دعا کو کوئی سمجھ رہو کہ واو دال آئی اس کا بات ہے یہ اتنا پہچان ضرور نہیں یہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ ناقص پتا ہے اس میں جو لام کلیمہ وہ محضور اس میں غلطی ہو بھی جائے اصل بتانے میں تو وہ ہے لیکن لفظ پہچان میں نہیں پھئی اچھا آگے اس کے پھر تصنیہ کیا ہوگا مونس میں دا 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 اور پھر رمت سے رمت رمت اور سعج سے سعج 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 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب یہ والے تو پانچ سعج جن میں کوئی متحرک زمیر آگے متحرک زمیر کے اتصال ہوگا فیل کے ساتھ لام کلمہ ساکن ہوتا اب جب لام کلمہ ساکن ہے تو الف کا بولنا مشکل ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا کیا کریں گے اگلے تمام سیغ وں میں جب متحرک زمیر اٹیش ہوگی تو الف اپنی اصل میں واپس چاہے گا تو دعا سے آپ بنائیں گے لفظ دعونا ٹھیک ہے الف واؤ میں بدلے گا نا جمع مونس غائل لونے نسوہ لگنا لگنا دعونا دعو سا ٹھیک ہے دعو تم اسی طرح دعو تم اسی طرح دعو تی اور دعو تم دعوت نا دعوت اور دعو نا ٹھیک ہے تو متحرک زمائر جل لگ رہی ہیں تو الف اپنی اصل میں جی جی ایک question یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ الف واؤ میں بدل لیکن ہم اس طرح سے بھی کہہ ستے ہیں نا کہ وہ پہلے واؤ ہی تھا تو اپنی اصل شکل میرا ہاں اصل یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ وہ اپنی اصل نہیں رہے گا کوئی تغیر نہیں ہو رہے سو اصل میں تو وہ واؤ سے الف پتلا تھا صحیح ہے تو جب متحرک زمین ہم لگا رہے ہیں تو لام کلمہ جو بھی اصلی حالت ہے اس کی اسی میں آئے گا رما و سعا یہ چونکہ ناقص یائیں ہیں ان میں سبی سیغوں میں یائے گا رمینا رمیتا رمیتما رمیتما رمیتی رمیتما رمیتما رمیتو رمینا اسی طرح سعا ہے سعینا سعیتا سعیتما سے اٹھرن ٹھیک ہے اب رہ گیا رزیہ رزیہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے نا اس سے یہ ان میں تو الف تھا تینوں میں رزیہ میں آخر میں یا ہے اصل حالت میں ہے کہ بدلا ہو ہے یہ بدلا ہو ہے یہ جو باب سمیں آئے اس میں ناقض یائی بھی آسکتا ہے وابی بھی آسکتا ہے یہ دونوں ہو سکتے ہیں یہ رزیوان سے رزیوہ میں چونکہ سسرہ کے بعد سفیل ہے تو ہم اس کو یا میں بدل گئے رزیہ پڑھے لیکن اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اصل بھی یا ہو کسی پیل کی مثال کے طور پر نسیہ جیسے بولتے ہیں نسیہ او نسیان سے اس کی اصل یا ہے یہ یا بھی ہو سکتی اصل بہو بھی ہو سکتی بہرحال استعمال دونوں کا ایک ہی طرح کا ہوگا رزیہ سے تصنیہ کیا ہوگا رزیہ رزیہ ٹھیک ہے آگے جمع مزکر رزو رزو نہیں یہ سمجھ رہا ہے دیکھیں رزو نہیں ہے کیا آپ نے ٹھیک ہے بیسیکل لی تو یا گرنا چاہیے کیونکہ اصل میں تو یہ بنتا ہے رزی یو یہی بنتا نا فعیل جی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ اس میں دو سو اترے ہو سکتی ہیں ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا پہ زمہ سقیل ہے اس وجہ سے ہم نے زمہ بدل دی یا زمہ نقل حرکت پیتی پچھلے حرف کو دی دیا لیکن پچھلے حرف جو ہے اس پہ کسر آئے تو پہلے پہ کسر ہٹانی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکل لی اب یہ ہوگا کہ رزی یو سے ہم پہلے سو کی کسر ہٹائیں گے اس لیے کہ یا پہ بمہ ستیل ہے یا کی بمہ ہم دے رہے اس کو سو ہم یا ساکن ہیں واؤ بھی ساکن ہیں تو یہ یا حض کریں گے تو رضو ٹھیک ہے جیسے رضو بالحیات الدنیا رضو استعمال کریں گے رضو نہیں کریں گے اس کو آپ نے سمجھنا مہین والی بات جو بھی پہلے کہہ رہا تھا جو فتحہ ہے عین کلمے پہ وہ ادھر آ رہی ہے جہاں الف گر جہاں واؤ یا گرے گا وہاں پچھلے حرف کی حرکت موافق ہوگی اپنے بات بھلے کہ وہ حرکت بدل جاتی گے ادھر آپ رضو نہیں بولیں گے کیونکہ یہاں الف نہیں گرا یہاں یا گر آئے یا جو اصل میں واو تھا تو وہ ہم اس کو استعمال کریں گے رضو سمہ کے ساتھ اسی طرح نسیہ سے نسیہ نسو نسو یہ بھی قرآن پاک میں آیا جیسے رضو آیا ونسو ذکر اچھا آگے جب واحد مہندس میں تائید آنیس لگے گی تو رضیت اور نسیہ اس کے بعد پھر تصنیہ یہ بھی نارمل ہے رضیت نسیہ اس کے بعد کیا ہوگا متحرک زمی جب لگے گی تو یا جو کہ اہم کلمہ مقصور ہے اس کی وجہ سے ہر جگہ یعنی لام کلمہ یا ہی رگی گا چاہے واوی ہے ناطس یا یعنی استعمال یعنی رضینا اور اس کے بعد آگے جتنے بھی سیغے ہیں ان میں یا کے ساتھی ماضی آئے گا رضینا رضیت 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 سین تک نسینا نسیت 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 ٹھیک آگے کسی کریت آگے کلیر ہے یہاں تک آجی جی شاید سریعی اچھا اس میں مزارے اگر دیکھیں تو مزارے میں یہ دو ہیں جن میں علیف ہے یس آ یر دا ٹھیک ہے تو علیف والا ہم پہلے رسکس کرلیں باقی وہ بات میں دیکھ لیتے ہیں واؤ اور یا واؤ یس آ رضیت آ کے بعد رضینا کیسے ہوا اس میں یاد کو کس طرح سے ہم نے اس کو ساکن دے دیا رضینا رضینا نون تو نون ہے نون نسو ضمیر متحر اس کی وجہ سے لام کلمہ ساکن مہتا ہے تو اس سیغے سے لے کے آخر تک جو بھی زمائے ریٹ ہے چھوڑی ان سے پہلے والا ساکن ہوگا لام کلمہ ساکن آنا اس کی حرکت ہوگی یہی سوال تھا نا آپ کے اس کا یا کیوں ساکن آجی 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 اس کی وجہ وہی ہے اس کے ساتھ متحرک زمی رکھے چکی اس وجہ سے داب کے لے پس آجی اچھا یس آ اور یو دو اس میں جب ہم تصنیہ بنائیں گے تو یس اب کیا کریں گے ادھر بھی سوال ہوتا کہ تصنیہ میں علیف ایڈ ہوتا نا زمیر کے طور پہلے بھی اس میں علیف ہے دو علیف تو نہیں ہو سکتے اور ایک علیف گرائیں تو پھر بھی مسئلہ ہے پھر وہ بولنے میں واحد کی طرح لگے گا ادھر بھی جو ہم نے ماضی میں کیا تھا کہ علیف ہم کیا کرتے تھے علیف ابھی ہم نے تصنیہ میں کیا کیا تھا ماضی میں جہاں علیف تھا تصنیہ میں اس کو کس میں بدل تھے فتح میں نہیں اس کی اصل میں جو بھی اس کے اصل ہے یا ہے یا بھاؤ جو بھی اصل ہے اس میں بدل دیں گے اس کی اصل میں یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یس عیانی یہ ہو جائے گا اور اس میں کیا ہوگا یردہ میں یردہ 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 استعمال اب یردہ یانی ہوتا ہے یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یردہ وانی کیا ہے حالانکہ اصل کچھ کی واو ہے لیکن یردہ وانی نہیں بولتے یردہ یانی بولتے اب اس میں میرا خیال ہے اس کا کوئی جواب نہیں استعمال اس کا یہ وگرن قائدے کی روح سے یہاں کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ واو کو کیوں تیر گئے کیونکہ اس پہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے نا کہ تسرا اور دوات پہ پہ تو جب ہم کہہ سکتے کہ واو جو ایسی حرکت ہے جو کسی بھی حرکت کے لئے ففیس ہے وہ حرکت آسف کی لیکن استعمال اللہ نے کی کہ یہ کے ساتھ نہیں اچھا اس کے بعد آگے چلیں تو میں سے نہیں اس سے مجھے شک ہو ہے یا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا دیانی یا معلوم ہے کسی کو نہیں استعمال مجھے یہ بات ہو سکتی ہے کہ زود کے کسرہ ہے اس جیسے یہاں پہ آگئی ہو اور اوپر جو ساتھ آ ہے اس کے ساری حرکات فتحہ میں تھیں نہیں کسرہ تو یہاں نہیں ماضی میں تو تیر اس پہ تو کہتا نہیں ہے جی ماضی میں کہ آہ خانی وہ مدارے میں تھا نہیں ہے آگیا آگیا جمعہ مسکتر مخاطب کیا ہوگا تس اونہ تس اونہ سید اس میں وہی یس اونہ والا قائدہ ٹھیک ہے اور پھر باہر موننس مخاطب کیا ہوگا تس اینہ نہیں تس اینہ نہیں مدعین کی حرکت کا مسئلہ ہے باقی تس اینہ تس اینہ ادھر دیکھیں چونکہ الف حضب ہوا ہے تو الف جب حضب ہوگا تو اب کیا کریں گے حرکت نہیں بدلیں گے آئین کی حرکت پتہ ہی رہی گی اس میں بیسیکلی تو یہ وہی ہے تس اینہ ہے یہ متحرے کے ماہ قبل مفتو یہ الف میں بدلہ اور الپتائیس آکر نے اسے گر گیا لیکن آئین کی حرکت وہی رہی گی تس اینہ یہاں تھا یہاں تھا ادھر تس اونہ اور ادھر تس اینہ اس کو اب نہیں چیزی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا تس اینہ تس اینہ اور جمع مونس جو ہے تس اینہ ہو جائے گا اس کے بعد متقلم کیا ہوگا اسعہ اور نس اینہ اب اس میں دیکھیں کچھ سیغے آپ کو ملتے جلتے لگے گی ناوتس میں کئی سیغے مزارے میں بھی اور ماضی عمر میں بھی آپ دیکھیں گے کئی سیغے آپ اس میں ملتے جلتے لگے گی جیسے اس میں اگر یہ سا والے میں اور کریں تو کون سے سیغے ہیں جو ایک ہی لفظ تو یہ زیادہ جگہ پہ آ رہا ہے تس اہ دو بار آیا ہے اور تس اہ یعنی تین بار آیا ہے وہ تو چلے تس اہ یعنی تو ویسی وہ ہے نا تس اینہ کے وہ تو آتا ہی تین دفعہ وہ تو تین دفعہ تس اینہ کے لئے ویسے بھی اور لیکن کوئی لفظ اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں نا جیسے یہ تس اینہ ہے یہاں بھی تس اینہ ہے دیکھیں یہاں یہ تس اینہ کس کو ظاہر کر رہا ہے واحد مولنس حاضر کو اور ادھر یہ کس کے لئے جمع مولنس حاضر جمع مولنس حاضر تو یہ یہ فرق نہیں پڑا سکتا تس اینہ واحد بھی ہو سکتا ہے واحد مولنس حاضر بھی جمع مولنس حاضر ٹھیک ہے چلیں اب نماز کا وقت ہو گیا یہ میں پھر اس کو بھی اسی طرح ناطس کی ایک ورڈشیٹ بنا کے وہ میں شیئر کروں گا چکہ اب اگلی کلاس تو ہماری میٹ کے بعد ہی ہوگی آف اگلی کلاس حاضر موسیقی